السلام علیکم آپ کا حوث پیر فلک ایک نئے اور منفرد ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساہیوال کی لکڑ منڈی ساہیوال کی لکڑ منڈی جو ہے وہ ایشیا کی بیسٹ منڈیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہاں پہ تقریباً پورے پاکستان سے لکڑی جو ہے وہ لائی جاتی ہے پیچھنے کے لیے اور اسے ایشیا کی بیسٹ منڈی کا ایوارڈ بھی ملا ہے میں حیران ہوں میں اکثر ویسے ہمارا تو یہ پروفیشن ہے اور یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے اور اس حوالے سے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ جو سندھ کے دو استادال آتے ہیں جس میں زلہ سانگرڈ اور لارکانہ اور وہاں سے بھی لکڑی جو ہے وہ یہاں پہ لائی جاتی ہے بیچنے کے لیے اور بہت ساری منڈیوں سے بھی لوگ لکڑی خرید کے پھر دوبارہ وہاں سے بیچنے کے لیے یہاں پہ لے کے آتے ہیں مطلب جیسے ملکان کی منڈی ہے وہاں سے یہاں پہ لکڑی آتی ہے انتنے کے لیے سائیوال کی منڈی کی جو مشہور اور مشہور بات ہے یہی ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لکڑی پھر پاکستان میں کسی بھی منڈی پہ سائل نہیں ہوتی وہ یہاں پہ سائیوال میں ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسی گاڑیاں آپ کے نظر آرہی ہیں یہ گاڑیاں سندھ سے اور بلوچوستان کے علاقے سے بھی ای این آئی ہیں یہاں پہ یہاں پہ لکڑیاں یہ جو لکڑی ہے یہ سندھ کے علاقے سے آتی ہے اور یہ کچھ ڈیرہ غازی خان کے ارئے سے بھی آتی ہے جس میں راجنپور اور یہ علاقے مشہور ہیں یہ گاڑیاں وہاں سے آتی ہیں اور یہاں پہ سہل ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں منڈی کاٹ یعنی اس کا جو منڈی ہے وہ اتار کے وہاں سے لکڑی آتی ہے اور یہاں پہ سہل ہوتی ہے یہ جو مقامی اسی ڈسٹرک سے تعلق رکھتے ہیں لوگ وہ تو ٹریکٹر ٹرالوں پہ مال لے کے آ جاتے ہیں اور جو دور سے ہیں وہ گاڑیاں آتی ہیں اور جو بالکل نزدیک سے ہیں وہ تقریباً لے کے آتے ہیں اپنا یہ گدہ گاڑی بیل گاڑی ہونٹ گاڑی اس منڈی میں توت، ٹالی، کیکر، سمبل، پاپولر یعنی تقریباً ہر قسم کی جو لکڑی ہے وہ یہاں پہ لائی جاتی ہے اور اس منڈی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لکڑی جو ہے وہ یہاں پہ لائی جاتی ہے اور یہ رات کے کسی بھی پیہر اگر یہاں پہ پہنچ جائے تو تقریباً صبح آٹھ سے دس بجے تک تمام لکڑی جو ہے وہ سیل ہو جاتی ہے یہ الولی کنڈا ہے کمپیوٹرائیس کنڈا جہاں پہ لکڑی کا تول ہوتا ہے اور یہ کنڈا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بیزی رہتا ہے یہاں پہ جو لوگ لکڑی یہاں پہ لے کے آتے ہیں وہ یہی پہ تول کرواتے ہیں اور پھر اسے جو ہے وہ بیش دیا جاتا ہے اور یہ اب آپ کے سامنے ایک اونٹ اور اس پہ بھی جو ہے وہ لکڑی لائی گئی ہے اب اس کا بھی تول ہوگا اونٹ سمیت ہی ہوگا جیسے کہ ٹریکٹر اور ٹرالے وغیرہ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اسے جب وہاں پہ اتار دیا جائے گا تو اس کے بعد خالی جو گاڑی ہوگی پھر اس کا تول دوبارہ ہوگا یہ جو گاڑی ہے یہ آئی ہے ٹانگ کے علاقے سے ٹانگ جو خیبر پختوحہ کا علاقہ ہے اور میں یہی بتا رہا تھا پہلے یہ آپ گاڑی کا نمبر بھی دیکھ رہے ہیں وانہ یعنی کہ یہ وہ علاقے ہیں جسے ہم پہلے وہاں پہ جانا ہی محلوں سمجھتے تھے اور وہاں سے بھی اب لکڑی ویسے تو ویسے پاکسان آرمی جو ہے وہ زندہ واد اور ان کی کابشوں سے اب وہاں پہ بڑا امن ہو چکا ہے اور لکڑی اب وہاں سے بھی آتی ہے تو یہ وہاں سے لوگ آئے ہیں یہاں پہ لکڑی بیچنے کے لیے یعنی ساہی وال جو ہے یہ پنجاب کا ایک زلہ ہے ڈسٹرک اور ٹانگ سے بھی لکڑی یہاں پہ آئی ہوئی ہے تو ایونی یعنی کراچی سے لے کے پشاور تک تمام علاقوں سے لکڑی جو ہے وہ یہاں پہ لائی جاتی ہے یہ ہر طرف آپ کو لکڑی کے ٹرالے ہی نظر آئیں گے ہر طرف لکڑی ہی لکڑی ہے اور یہ ٹال ہی ٹال ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ دن رات یہی کاروبار ہے اور بہت مصروف منڈی ہے اور یہ ایشیا کی بیسٹ منڈیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ کابش بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد ملے گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو سے بھی آپ کو گائی حصل ہو سکے آپ کو ہو سبیر فلک